بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل یو سی مارکیٹنگ پر آج ہم بات کریں گے ڈی ایچے فیس سیون ڈی ایچے ویلی کے حوالے سے اس کی پرائزز کے بارے میں بات کریں گے کہ اس وقت لیٹس پرائزز کیا چاہ رہی ہے نون بیلڈ فائلز کے اندر اور بیلڈ فائلز کے اندر اور اس میں اس وقت جو پرائزز چاہ رہی ہے اس کے اندر کیا کرنا چاہیے سیل کرنے چاہیے یا پرچیزنگ کرنے چاہیے جو آل آٹیز اس وقت جن کے پاس فائلز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ہولڈ کرنا چاہیے یا سیل کرنا چاہیے اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو لازمی فیدہ ہوگا خاص کا نون بیلڈ فائلز اور جن کی بیلڈ ہو چکی ہے وہ زیادہ اس ویڈیو کے اندر لازمی دیکھیں گے ہم اس کے اوپر ڈسکیشن کریں گے کہ فائل کو ہولڈ کرنا چاہیے سیل کرنا چاہیے یا اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ آتے تو چینل کو سسکرائب لازمی کا لیے کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اچھا بات کر لیں دیں کہ اس وقت پرائزز کی تو پرائزز اس وقت ہیں ڈی ایچ ای فی سیون یعنی کہ ڈی ایچ ای ویلی کی نون بیلڈ اور بیلڈ فائلز کی کافی زیادہ ڈان چاہ رہی ہے خاص کر جو نون بیلڈ فائلز ہیں اس کے اندر کافی زیادہ ڈان فائل چاہ رہا ہے اس وقت بیسیکلی پرائز ڈان ہونے کی ایک وجہ چاہیے اس وقت باہر نہیں ہے اور جو بندہ فائل اس وقت سیل کر رہا ہے اس کو آفر نہیں آتی تو وہی ریٹ مارکیڈ میں کوڈ ہونا شروع چاہتا ہے بٹ اس پہ ایک چیز میں آپ کو کلیے کرتا جاؤں یہ دس پندرہ یا بیس دن میکسیمم ایک مہینے کی بات ہے اس وقت جو پرائز چر رہی ہے یہ شاید آپ اس وقت اگر بائنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں فائل پرچیز کرنے کا یہ بیس ٹائم ہے اگر کوئی بندہ فائل سیل کر رہا ہے تو وہ اگر کوئی مجبوری ہے کسی وجہ سے سیل کر رہا تو کرے ورنہ اس وقت فائل ہولڈ کر لیں کوئی بندہ نون بائلڈ فائل بے شک اس کے اندر کتنا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ فائل کو سیل نہ کریں مطلب کسی بھی قسم کی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی وجہ سے آپ اگر پینک ہو کے جہاں اس وجہ سے کہ شاید یہ نون بائلڈ فائل کو کچھ بھی نہیں کریں گے ڈی ایچے اسی طرح باتیں لگاتے رہیں گے باتوں کے پیچھے اور آگے آہ تین چار سال تین چار سال پانچ سال پھر اسی طرح رولتے رہیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں آپ کو انشاءاللہ جتنی بھی بائلڈ فائل نون بائلڈ فائلز ہیں ان کو انشاءاللہ اس سال کے اند تک ڈی ایچے کی منیجمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ہم بائلڈ میں لے کریں گے جتنی بھی نون بائلڈ فائل اس میں اوپن سارٹیفکیٹ ہیں جہاں آپ کی کہلیں آپ کے نام پہ ٹرانسوریبل ہے تو کوشش کریں کہ آپ ان فائل کو ہولڈ کر لیں انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں یا ایک چند ہفتوں میں یعنی کہ ایک مہینے کے اندر اندر ان کے ریڈ مزید بہتر ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ مارکیڈ میں بہتری آئے گی دوسری بات اس وقت بائنگ جو بنتی ہے اس وقت جو نون بائلڈ فائلز ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دے جو بائلڈ فائلز ہیں اس کے اندر اگر آپ انویس کرنا چاہتے ہیں ڈی ایچے ویلی کے اندر ڈی ایچے فیس سیون کے اندر اگر آپ کا پلان ہے جلد سے جلد گھر بنانے کا تو آپ فرسٹ بیلڈ سینگن بیلڈ کے اندر جہاں پہ پوزیشن لائٹر کو مل جن فائلز کو مل چکتا ہے اس میں اور انڈر بلاغ مگنولیا بلاغ بلو بلو بیل اور روز وہ والی فرسٹ پرچیز کرلیں اگر آپ ایک سال ڈیر سال کے اندر گھر بنانا چاہتے ہیں میکسیمم ایک سال ڈیر سال کے اندر تو آپ اس کے بعد جتنی بھی سکس بیلڈ فائلز ہیں جو بھی آپ کا بجٹ ہے اس کے اندر آپ پرچیز کرلیں پرائز آپ کو میں آپ کو کوڈ کر دیتا ہوں پرائز اس وقت بڑی مناسب چاہ رہی ہے اس وقت اگر نون بائلڈ فائلز کی بات کریں تو پانچ ملہ کی جو فائلز ہے اس وقت تقریباً آٹھ لاکھ سے تیرہ لاکھ درمیان چاہ رہی ہے نون بائلڈ فائلز اس میں اوپن اور ٹرانسوریبل کا فرق ہے لیکن منیمم جو ریٹ چاہ رہا ہے پانچ ملے کا آٹھ لاکھ اور میکسیمم تیرہ لاکھ رپے ریٹ چاہ رہا ہے اسی طرح آٹھ ملہ کی بات کر لیجئے تو آٹھ ملہ تقریباً اس وقت کوئی دس لاکھ ساڑھے دس لاکھ سے لے کے تقریباً کوئی آب اراؤنڈ چودہ یا پندرہ لاکھ رپے تک ریٹ چاہ رہا ہے تقریباً ساڑھے دس سے اوپر ہی ریٹ ہے لیکن میں میں آپ کو بالکل باٹم ریٹ کھوڑ کر رہا ہوں کہ ساڑھے دس لاکھ سے لے کے پندرہ لاکھ تک ریٹ چاہ رہا ہے آٹھ ملہ کا اس میں اوپن اور ٹرانسوریبل فائل کا فرق ہے اس طرح اگر بات کر لیجئے بیلڈ فائلز کی تو بیلڈ فائلز لاکھ وہ پلوڈ جو ریڈی پلوڈ ہے فوراں آپ اس کے اوپر گھر بنا سکتے ہیں فوراں وزٹ کر سکتے ہیں وہ والے پلوڈ آپ اگر پرچیز کرتے ہیں اگر آپ ابھی پرچیز کر کے پلوڈ اس کے اوپر گھر بناتے ہیں تو ڈی ایچی کی طرف سے آفر ہے ڈی ایچی کی مینجمنٹ کی طرف سے آفر ہے کہ آپ اس کے اوپر گھر بناتے ہیں آپ کے میپ کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ ڈھائی تین لاکھ رپے آپ سے نہیں لیے جائیں گے تو یہ اس وقت بیس ٹیم ہے اگر آپ پلوڈ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پانچ ملے کا پلوڈ اس وقت آپ کو ریڈی پلوڈ فوراں گھر بنانا فوراں گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس وقت تیسے پینتیس لاکھ کے بریکٹ میں خرید سکتے ہیں بہت سارے پلوڈ آپ کو وزٹ کروا سکتے ہیں میکنولیا بلوڈ کے اندر موقع پہ آگے وزٹ کریں آپ اور اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں تو اپنا پلوڈ پسند کر سکتے ہیں وہاں پہ آکے اس طرح آٹھ مرلہ کے ریزیڈنشل پلوڈ سے جو ہیں اس کی میکسیم منیمم جو پرائزز اس وقت چار رہی ہے تقریبا چوبیس پچیس لاکھ سے سٹارٹ ہو کے تقریبا پچاس پچپن لاکھ رپے پرائز چار رہی ہے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے پلوڈ کی لوکیشن اور ہر چیز آٹھ مرلہ کا جو فوراں ریڈی پلوڈ ہے جو پنٹالی سے لے کے پچپن لاکھ کی بریکن میں چار رہے ہیں اس میں فوراں گھر بنانا چاہیے آپ اس میں کٹاگری کے پلوڈ بھی ہیں کارنر بولے وارڈ کے پلوڈ بھی ہیں ایکسلنڈ والے پلوڈ بھی ہیں اس میں بلو بلوڈ کے اندر بھی ہیں لانڈر بلوڈ کے اندر بھی ہیں اسی طرح آپ کو میکنولیا بلوڈ کے اندر فوراں کبزے والے پلوڈ مل سکتے ہیں تو یہ اس وقت تر ٹائم میں بیسٹ انویسمنٹ کرنے کا اگر آپ اسلامباد پنڈی کے ایریے کے اندر کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس سے بیسٹ لوکیشن کی آپ کو نہیں ملے گیا ابھی بہت سارے لوگ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں شاید اس کو سو سا لگ جائے جائیں اس کو یہ ہو جائے دوزار بیس کے بعد کیا ڈویلیمنٹ ہوئی ہے دوزار بیس کے اندر کافی زیادہ لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہیں اس طرح کی کہ دوزار بیس کے بعد جو ڈویلیمنٹ ہوئی ہے وہ اس کے اوپر ویڈیو بنائے میں انشاءاللہ اس کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے مکمل آن گرانڈ جا کے جو چیزیں ڈویلپ ہوئی ہیں یہاں پہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں کون کون سی دوزار بیس کے بعد بڑی ڈویلیمنٹیں ہوئی ہیں وہ ساری ساری انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر کوش کر رہوں کہ ابھی بارشیں ہو رہی ہیں تھوڑی سی بارشیں کم ہو جائیں انشاءاللہ اس کے اوپر میں ہمیں مکمل ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے اندر ڈی ایچے ویلی کے اندر یعنی کہ ڈی ایچے فیس سیون جب سے ہوا ہے اس کے اندر کنیکٹیویٹی ہے اس کے اندر جو مین میجر ڈویلیمنٹ جو پلوٹوں کے اوپر ہوئی ہے جو ڈویلیمنٹ کبزہ دینے کی جارہا ڈی ایچے اس کے اندر سیکیورٹی کے اوپر کیمرے انسٹال ہوئے ہیں جتنی بھی بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ ساری شیئر کروں گا کمرشل ایریا مرشد ایریا اور پارک کون سے رینویٹ ہو رہے ہیں کون سے نئے پارک بننے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ دوہزار بائیس کے بعد تیس سو چوبیس کے اندر جو بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہوئی ہے اس لیے سورا سا پینک نہ ہوئیں اس ٹائم پہ آکی یہ جو ٹائم ہے اس وقت یہاں پہ گبرانے والا ٹائم نہیں ہے آپ لوگ گبرا رہے ہیں شاید کہ شاید کچھ بھی اس سے بھی زیادہ پرائز ڈان ہو جائیں گی تو یہ بسکلی پرائز ڈان نہیں ہوں گی اس وقت مارکیڑ کے حالات دیکھ لیں اوورال جو بڑے پروجیکٹ ہیں اس کے اندر بھی یہی حالات چاہ رہے ہیں بڑی سوسائٹی ہیں جو جن کے اندر آپ کو شاید اس سے بھی بڑے نام میں لے سکتا ہوں جیسے کہ این ایم سی گجر کھان لوگوں نے اس کے اندر نویس کیا بلکل زیرو ہو چکے ہیں جو پارک ویو سیٹی ہے وہ لانچ ہوا وہ رواز سے بھی آگے اس کے اندر بھی لوگوں کی نویسمنٹ پس گی اس سے پہلے چلے جائیں تو اور بہت ساری سوسائٹی ہیں جہاں پہ لوگوں کا بے انتہا پیسہ پسا ہوا ہے تو لیکن یہ ڈی ایچ ای ویلی اب آپ کو جو پرانی مینجمنٹ جو پرانا جو اس کا سسٹم تا وہ سارا ختم ہو چکے اب نئی مینجمنٹ آ چکے اور اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے انشاءاللہ آنے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ایک سال کے اندر اندر یہاں پہ آپ کو بہت بڑی بڑی ڈیویلیمنٹ نظر آئیں گی خاص کا ڈی ایچ ای فیس سیمن کے اندر ریزیڈنشل پلوٹس کے اندر آپ کو کمرشل پلوٹس کے اندر بڑی ایکٹیویٹی نظر آئے گی اس وقت میں مینجمنٹ بڑی اس کے اوپر توجہ دے رہی ہے اور بہت سنسیر ہو کے چاہ رہی ہے اور انشاءاللہ جتنے بھی اس کے ایفیکٹی ہیں جتنے بھی یہ لوگ اس کے اندر پسے ہوئے ہیں جن کی اماؤنٹس پسیو ہیں انشاءاللہ ان کو ضرور فیدہ ہوگا اور انشاءاللہ دیکھیں یہ وہ فائلز ہیں جن کا دو زہ تیس بائیس کے اندر ریٹ جی آٹھ ملے کی فائلز آپ کو چالی سے پنتالیس لاکھ رپے کے نونڈ بیلڈ فائل میر رہی تھی آٹھ ملے کا جو بیلڈ پلاؤڈ تھا فرسٹ بیلڈ وہ نوی پچنوے لاکھ رپے کا میر رہا تھا کوشش کریں اپنی فائل کو ہولڈ کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا بہت شکریہ اللہ حافظ